تو ہمیں بھی چاہئے کہ ہم خاص حتمام کریں آئیے اور یاد rekhi خصوصاً رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور بڑھ جاتا عام دنوں کی قائم اللہ لے آپ کی ہوتی ہے لیکن رمضان میں مخصوص عمل آپ کرتے آئیے صحیح بخاری کی روایت ہم دیکھتے ہیں روایت کی الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم اللہ لے کا خصوصاً رمضان میں حتمام کرتے ہیں عدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کرتے راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے خود بھی جاگتے اور عبادت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے اور ظاہر سی حطرات میں کونسی عبادت کریں گے عیام کرنا نماز پڑھنا مطلب علاواتِ قرآن کرنا ذکر کرنا استغفار اپنے گناہوں کی معافی مانگنا دعائیں کرنا یہی تو تھا رات اب ظاہر سی باتیں عورتوں کا معاملہ لے لیں جو عورتیں پاکیز آئے وہ یہ سب کر سکتی جو ناپاکی کی حالت میں نماز چھڑھ کے وہ سب کر سکتی وہ استغفار کر سکتی ہے ظاہر سی بات ہے اس کے لئے ان کو غسل کی ضرورت نہیں استغفار کر سکتی ہے دعائیں کر سکتی ہے نماز نہیں پڑھیں گی دیکھ رہے آپ نے گھر والوں کو جگاتے اٹھاتے اور مطلب خیام اللہ لیل تو ہم ہیں رمضان کی خیام اللہ لیل اور اہم ہیں اور رمضان کی آخری عشر خیام اللہ لیل اور اہم ہیں کہ اللہ کے رسول خود جاہ رہے ہیں گھر والوں کو جگا رہے ہیں تو ہمیں خیام اللہ لیل کا تو یوں ہی احتمام کرنا چاہیے رمضان میں بالخصوص کرنا چاہیے اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے اور اس کے اندر بھی اگر اور اندر جاؤں تو رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تو اور بالخصوص کرنا چاہیے چونکہ وہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے پانچوں میں سے کوئی عام دنوں میں بھی رمضان میں بھی رمضان کی آخری عشر میں بھی پانچ راتوں میں جو تاخ ہمیں بہت احتمام کرنا ہے درکی راتوں کی نماز کا یادرکی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے گھر والوں کو اپنے حق دیتے رمضان کے اندر آپ احتمام زیادہ کرتے یادرکی اسی طرح مخائری موسیقی